حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے مدینہ شلی کے قبرستان میں گانے بجانے والا پیر چنگی ایک ٹوٹی وی قبر میں لیٹا چنگ بجا کر اللہ کو اپنا بجن گانا سنا رہا تھا چنگ آج کل کے گٹار کو چنگ کہتے ہیں یہ بہت بری زندگی گزارتے تھے گٹار بجا دے تھے اور لوگ پیسہ دیتے تھے حلوہ دیتے تھے بڑا وہ تھا یہ بڑے جب ہو گئے آواز ختم چنگ بجا نہیں سکتے تھے تو فاتح ہونے لگے جنت البقی کے قبرستان میں جا کے لیٹ گئے اور وہ بڑا کہہ رہا ہے اے اللہ میں نے ساری عمر دنیا کو اپنی آواز سے مست کیا لیکن جب بڑاپے میں میری آواز حراب ہو گئی تو دنیا نے مجھے چھوڑ دیا اب میں تجھے اپنی آواز سناؤں گا گانا اللہ کو سنانے کے لئے کہہ رہا ہے کیونکہ تم نے مجھے پیدا کیا ہے کیونکہ تم نے مجھے پیدا کیا ہے میں تیرا ہی بندہ ہوں اے اللہ جب ماباب اپنے لنگڑے لولے اپاچ نالائک بچوں کو نہیں چھوڑتے ان کو بھی روٹی دیتے ہیں تو آپ نے تو مجھ کو پیدا کیا ہے میری خبرہ آواز کا خریدہ رہا ہے اب آپ کی رحمت کی سوا کوئی نہیں سب نے مجھ کو لات مار دی اب میں کوئی بڑا سنتا ہے نہ بڑی نہ بچہ نہ جوان سب مجھ سے بھاگ گئے ابھی حضرت کا کین دن سے ہم بیان سن رہے ہیں خرمائے کتنے بھی گناہ کے اللہ تو شیخ کو نہیں چھوڑنا گناہ نہیں چھوڑنا ہے جو تمہاری مرضی ہے لیکن کبھی شیخ کو نہیں چھوڑنا دس دن فلم اسٹار کے پاس رہ لو دس دن کرکٹر اسٹار کے پاس رہ لو دس دن فلم کی دنیا میں رہ لو دس دن گانے کی دنیا میں رہ لو دس دن فٹبال اور کرکٹ دس دن لگا کر تم دس گھنڈے کسی اللہ والے یا اسی غلام کے ساتھ رہ لو پھر تمہیں ایڈریس مل جائے گا کہ عقل مندی اور سکون کا ایڈریس کیا ہے نہ بچہ نہ جوان سب مجھ سے بھاگ گئے جب اس نے یہ کہا کہ پوری دنیا میں اب میرا تیرا سوا کوئی نہیں اب آپ ہیں اور میں نالائک ہوں اگر آپ نے بھی میری آواز قبول نہیں کی تو میں کہاں جاؤں گا تو اللہ کو اس کی آواز آری پسند آگئی آہ اگر کوئی بچہ ماں کے سینے پر پخانا کر رہا ہو تو کیا ماں اس کو اٹھا کر پھیک دیتی ہے اسی طرح یہ ظالم گناہ کر کے بھی خدا کا پیار پا رہا ہے حالانکہ چنگ بجا رہا ہے بجن گانا گا رہا ہے بتاؤ یہ گناہ کبیرہ شریعت کے خلاف شریعت کے خلاف ہے یا نہیں لیکن چونکہ اخلاص کے ساتھ کہہ رہا تھا اور اللہ تعالی اس کو جذب کر کے اپنا بنانے والے تھے جس کو خدا اپنا بناتا ہے تو اس کے دل میں پہلے ہی اثرات پیدا ہونے لگتے ہیں جب سورج نکلتا ہے تو مشرق کی طرف آسمان لال ہو جاتا ہے یا نہیں سورج نکل سے ایک گھنٹہ پہلے آسمان لال ہو جاتا ہے جس کو خدا اپنا ولی بنانا چاہتا ہے اس کے دل میں کچھ اہتار انقلاب پیدا ہوتے ہیں اور جس کے حالات بدل دیتے ہیں اور وہ زبان حال یہ کہتا ہے نہ میں دیوانہ ازگر نہ مجھ کو دوکے اوریانی نہ میں دیوانہ ازگر نہ مجھ کو دوکے اوریانی کوئی خینچے لئے جاتا ہے خود یہ وہ گریبہ کو اور ہم نے لیا ہے داغِ دل کھوکے باہرِ زندگی ہم نے لیا ہے داغِ دل کھوکے باہرِ زندگی ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دی ہے وہ پھول جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا وہ اللہ ہی ہے اور اس کے واسطے ہم نے سارے چمن لٹا دی ہم ساری ظلمی دنیا کو چھوڑ دیا تب ملائے ہم نے لیا ہے داغِ دل کھوکے بہار زندگی دل پر غم اٹھائیں تب زندگی کی بہار ملیے بدنظری کرنے والوں سے کہتا ہوں اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں اور اپنے نفس سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ ایسے نہیں ملے گا دنیا کے جتنے حسین ہیں جتنے گناہ ان سب کو چھوڑ تو تب خدا ملتا ہے مگر حلال بیوی کو مت چھوڑ دینا اگر جس کے جدائی شاق ہو لیکن وہ مذر نہیں تول ڈالے مہو خرشید ہزاروں ہم نے دکھایا روح زیبا تم نے تب کہیں جا کر دکھایا روح زیبا یعنی کہ جو چاند صورت سے حسین رڑکیاں تھی اندر کیا بھرا ہوا ہے ہم نے چھوڑ دیا تب اللہ ملے نظروں کی حفاظت کرو اور حلاوت ایمانی ملے گی انشاءاللہ نظر بچانے سے دل کو دکھ تو ہوگا مگر سوٹے ہوئے دل پر اللہ تعالیٰ کا اتنا پیار نازل ہوگا کہ وہ بہت بڑا ولی اللہ بنایا جاتا ہے نظر کی حفاظت کو معمولی مت سمجھئے دل بادشاہ ہے لہذا اس کی مزدوری بھی بڑی ہے ایک ایک نظر بچانے پر اتنا ایمان بڑے گا کہ آسمان برائے نام آسمان ہوگا پھر گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے مجھے تو یہ جہاں بے آسمان معلوم ہوتا ہے اللہ نظر آرہے ہیں یعنی کہ اللہ کی زیارت تو نہیں ہوگی دیرار تو نہیں ہوگا محسوس کرے گا کہ کوئی ہے یعنی ساتوں آسمان نام کے رہ جاتے ہیں گویا ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں گویا یاد رکھنا تھوڑی سی احمد کرو دوستو تھوڑی سی محنت کرو دوستو گناہ چھوڑنے کا غم اٹھالو دوستو ہم زیادہ وظیفے نہیں بتاتے صرف یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے لئے سب گناہ چھوڑ دو فرض واجب سنت محکدہ اور گناہ سے بچنا اللہ کے ولی کا راستہ ہے لیکن جب اللہ اپنا ولی بنائے گا تو بغیر ان کے ذکر کے آپ کو خود چین بھی نہیں ملے گا بتاؤ مچھلی کو پانی کے بغیر سکون ملتا ہے اب پھر آگے دیکھئے تو اللہ تعالیٰ کا پیار دیکھو جب پیر چنگی نے کہا اے خدا اب میری آواز کسی کو پسند نہیں ساری دنیا نے مجھ کو چھوڑ دیا اگر آپ بھی پیار نہیں کریں گے میرے پیٹ میں روٹی نہیں ڈالیں گے تو میں بھوک مر جاؤں گا اے اللہ کیا دنیا والوں نے تو چھوڑ دیا اب تو آپ ہی کو سناؤں گا بتائیے اللہ میاں کو بجن گانا سنا رہے ہیں اور باقیدہ چنگ بھی بجا رہے ہیں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب پاخانہ کرنے کی حالت میں بھی ماں کے دل میں بچے کی محبت کم نہیں ہوتی اور وہ بچے کو ساف کر کے سابن سے اس کا موں دھلا کر اس کا چمہ لے لیتی ہے اسی طرح جو خدا کے علم میں ولی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اسے نحلہ دھلا کر اس کا چمہ لے لگی اتائب و عبیب اللہ توبہ کرنے والا اللہ کا پیارہ بن جاتا ہے اب دیکھئے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ پیش کر رہے ہیں اس واقعہ کو میں کسی خبر کی بات نہیں بتا رہا ہوں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب سنیئے کیا خاص حضرت کے الفاظ مبارک ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ میرا ایک بندہ مدینہ کے قبرستان میں ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں لیٹا ہوا بھجن گا رہا ہے گو وہ اس وقت شریعت کی خلاف کام کر رہا ہے لیکن ہم سے فریاد کر رہا ہے کہ اے خدا اب میری آواز خراب ہو گئی اب آپ کی سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے لہٰذا اے عمر میں نے اس کو اپنا ولی بنا لیا ہے یہ نہ سمجھنا کہ وہ گناہ سے توبہ نہیں کرے گا یہ نہ سمجھنا کہ وہ گناہ سے توبہ نہیں کرے گا توفیق توفیق توبہ میرے ہاتھ میں ہے میں جس کو بھی ولی بناتا ہوں اس کو توفیق توبہ دے دیتا ہوں توفیق توبہ ولایت کی علامات میں سے ہے اس لئے کہتے ہیں کسی شیخ کے بعد جاؤ کیونکہ تجلیہ دے جذب جھونکے ان مجالس پر آتی ہیں سب اللہ کے لئے بیٹھے ہیں توفیق توبہ آ جائے گی مارکیٹ میں تھوڑی ملتی ہے سپر مارکیٹ ڈپارٹمنٹلسٹور میں نہیں ملتی ہے توفیق توبہ ولایت کی علامات میں سے ہے اس کو آسمان سے توفیق توبہ دیتے ہیں تاکہ وہ زمین پر توبہ کر لے توفیق توبہ آسمان سے آتی ہے تاکہ زمین والا توبہ کر کے اللہ کا پیارہ بن جائے ان کی رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے ان کا ہاتھ ہر جگہ پہنچا ہوا ہے تو اللہ تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو الہم فرمایا کہ اے عمر تم جلالی ہو لیکن میرے اس بندے کو کوڑے مت مارنا اگرچہ اس وقت وہ نافرمانی کی حالت میں ہے میں نے اس کو اپنا ولی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ بغیر کوڑے کے توبہ کرے گا اب امیر المومنین گھر سے بے گھر ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم خدا سے مدینہ کے قبرستان کے ایک ایک قبر میں جھانک کر پیرچنگی کو تلاش کر رہے ہیں دیکھا ایک ٹوٹی بھی قبر میں ایک بڑھا سارنگ کی لیے ہوئے چین چین پین پین کر رہا ہے اور اللہ کو بجن سنا رہا ہے کہ اے اللہ سوائے تیرے کوئی سہارہ نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گئے یہی ہے لیکن جب بڑے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو دیکھا تو کانپ نے لگا کہ اب تو پٹائی ہوگی کوڑے لگیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو دیکھا کہ دھر کے مارے کانپ رہے تو فرمایا اے شخص عمر کی مجال نہیں کہ تجھ کو کوڑا مارے خدا نے تجھ کو سلام فرمایا ہے اور کہا کہ میرے بندے کو خوش قبری سنا دو میں نے اس کے بجن کو قبول کر لیا اس کی آواز کو قبول کر لیا اور فرمایا اے عمر بیت المال سے ہر مہینہ اس کے لئے وظیفہ مقرر کر دو اللہ نے تیرا وظیفہ تیرے کھانے پینے کا گزارہ الانس مقرر کر دیا ہے اب دو فکر مت کر بس جب پیر چنگی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سے اللہ کا سلام سنا تو پتھر اٹھایا اور عالی گناہ یعنی سارنگی کو چور چور کر دیا اور امیر المؤمنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کے ہاتھ پر بیت ہو کر تابع ہوا ولی اللہ ہوا اس نے کہا اے امیر المؤمنین سن لیجئے اب میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا ساری دنیا نے مجھ کو لات ماری لیکن میرے اللہ نے سالت میں بھی مجھے نہیں چھوڑا میری آگ کو سن لیا جس کا کوئی نہ ہو اس کا اللہ ہوتا ہے جس کو ساری دنیا چھوڑ دے اللہ سے کبھی نہیں چھوڑتا تو پیر چنگی سارنگی توڑ کر تائب ہو گیا متقی ہو گیا سب گناہوں سے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتا ہے اس کی ولایت کا آغاز نکتہ آغاز توبہ ہے گناہ چھوڑتا ہے جس ظالم کو گناہ چھوڑنے کی توفیق نہیں ہو رہی بہت خسارے میں ہے اگر اس وقت موت آگئی تو گناہ کے حالت میں جائے گا یا نہیں اور حدیث پاک ہے کہ جس حال میں مرتا ہے اس حال میں اٹھتا ہے گناہ کے حالت میں موت آگئی عبد الحمید صاحب کو اللہ نے ایک دعا سکھائی پاک میں جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا اے اللہ ہمیں سینما ہوں اس میں موت نہ آئے اے اللہ ہمیں قلت میں موت نہ آئے زنا کے حالت میں موت نہ آئے شراب کی حالت میں موت نہ آئے فلمیں دیکھتے ہوئے موت نہ آئے ننگی فلمیں دیکھتے ہوئے موت نہ آئے گانا سنتے ہوئے موت نہ آئے ماباپ سے لڑتے ہوئے موت نہ آئے اولاد پر ظلم کرتے ہوئے موت نہ آئے چھراب اور لوٹ مار اور دھوکہ اس میں ہمیں اللہ موت نہ آئے کتنے لوگ توبہ کر لیے سن کے دعا بس اس لئے چند باتیں آورز کر دی کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے بس بات بتا کر ختم کرتا ہوں کہ حضرت والا کیسے اللہ والا بننے کا اور آسان نسخہ بھی ہے اور بھی نسخہ ہیں جس میں یہ بھی ہے ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا دیکھ تیرا گہرہ دوست کون ہے شرابی ہے زانی ہے ماں باگ باں نافرمان ہے جوہا والا ہے فلموں والا ہے زنا والا ہے لڑکیوں سے دوستیوں والا ہے لڑکوں کے ساتھ موں کالا کرنے والا ہے دین کا مزاق اڑانے والا ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں آٹومیٹک ٹرانسفر ہو جائے گا دو تالاب ہیں ایک میں مچھلیاں ایک میں نہیں ہیں تو مچھلیاں آ جائیں تو کیا تقریر کریں گے بیچ میں راستہ بننا دیں گے مچھلیاں ادھر اللہ والوں کے دل میں اللہ کے قرب کی مچھلیاں ہیں دل ملا لو مچھلیاں ادھر دوسرے کے دل میں زہر بڑا ہوا ہے دوزر کے انگارے بڑے میں اس سے دل ملا لیا اس کا زہر ہی در آ جائے گا کونسی بڑی بات ہے یہ تار جا رہا ہے جو الیکٹرک کے لوگ ایکسپلٹ ہیں وہ پن کے اندر وہ تار لگائیں گے اس کے ساتھ بل پیٹ کریں گے پلاس میں پکڑ کر پن لگائیں گے اس کے اندر روشنی آ جائے گی نہ ہو تو آپ مجھے بتاؤ میں آپ کو ثابت کرتا ہوں روشنی آ جائے گی کیا کیا کوئی محنت ہوئی صرف کرنٹ جا رہی تھی اسے جوڑ دیا اللہ والے اور ان کے غلاموں کے پاس اگر کوئی کرنٹ ہے جوڑ دو اللہ والے کے پاس تو ہے ہی ان کے کسی غلام کے پاس اگر کرنٹ ہے جوڑ دو کرنٹ آ جائے گی اب کوئی کہا کہ جڑا وہ کرنٹ نہیں آ رہی ہے لوز ایک کنیکشن مدینہ شریف کے اندر حضرت والا ہوتل میں تھے ایک صاحب آئے کہ حضرت میں میڈن جرمن ٹیپرکارڈر لے کر آیا ہوں حضرت شیخ صدیس دامت برکات ہم کی کیسٹ لگا یہ آواز ہی نہیں آ رہی حضرت کہت آپ کو پتہ ہی ہے فرمایا کہ جاؤ دکاندار سے کہو اگرچہ یہ میڈن جرمن ہی ہے دیکھیں میرا من خوش نہیں ہے دکاندار تو حضرت کو دیکھ کر پیسے ہی گھائل ہو چکا تھا وہ خود اوپر آ گیا کہ آپ نے کہاں لگایا ہے کہ یہ لگایا ہے کہ اچھا چیت کیا جو پلک پتا نہیں سوکیٹ وغیرہ مجھے نہیں پتا وہ جو ٹیپرکارڈر کے ساتھ تار کے ساتھ جو پلک ہوتا ہے نا اس کو سوکیٹ میں زور سے دبایا اور جناب تلاوت شروع ہو گئی کہا بھائی صاحب بالکل صحیح ہے کنیکشن ڈھیلا ہے شیخ العرب بلہ جم عارف باللہ عزت مولانا شاہ حکیم عامد اختر صاحب رنکلال ہے ارے میرے دوستوں دل کے اندر ساری محبت کے راز بھرے ہوئے اللہ تعالی حضور صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیکشن ڈھیلا ہے پلک کس نے لگایا دکان دار نے لگایا یہ پلک شیخ لگایا گا لے بھائی ہمیں تو صرف پلک لگانا ہے باقی دو سب کام بنا ہوا ہے ان سے مشکل ہے یہ پیر چنگی کا واقعہ سنا کر حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے شیخ یہ جو واقعہ سنا دید اشک بار آنکھوں سے پھر بیان ختم کرنے کے بعد یہ واقعہ ختم کرنے کے بعد حضرت فرماتے ہیں ہمارے پیارے شیخ حضرت پھولکوری رنطل حاست اسرا قد پیر چنگی کیے بوت خاصانِ خدا پیر چنگی کیے بوت خاصانِ خدا حبدہ اے جذب پنا حبدہ اے اللہ یہ بھولا ساری زندگی گناہوں میں گزار کر آپ کا ولی کیسے ہو سکتا تھا اے اللہ قربان جائیں پرولوں جانوں سے اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھنچ لیتے ہیں مئی اشا کی قید ہے کالے گورے کی قید نہیں امیر غریب کی قید نہیں خلیفہ مرید کی قید نہیں عالم غیر عالم کی قید نہیں بادشاہ مجدور کی قید نہیں مرد عورت کی قید نہیں کالے گورے کی قید نہیں مسلمان غیر مسلمان کی قید نہیں ایک قید ہے اس میں ہمارے شیقہ شیر ہے اور سب ساتھ پڑھیں گے آج آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو ہو کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں گٹرلائی ان کو منزل سمجھا ہوا ہے نا فلم کی دنیا کو گانے کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گانا زنا کا منطر ہے زنا کو پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے لادلے نبی صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گانا بجانے مٹانے آیا ہوں اور فرماتے ہیں گانا دل میں نفاق بیمانی کو اس طرح اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے ماں باپ کا حق ادا کرے گا جب اللہ تعالیٰ اور رضی صلی اللہ عنہ فرم کا حق ادا نہیں کر رہا ان کو خوش نہیں کر رہا تو ماں باپ کو کہاں سے خوش کر دے گا خدمت نام رہت رسانی کا کبھی ماں باپ کو رہت رسانی نہیں پہنچا سکتا یہ شرط چاہے کتنا پیر دبا لے سر میں مالش کر لے رات بھی جاگ لے رہت رسانی اسے ہوئی نہیں سکتی ہوئی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اور رضی صلی اللہ عنہ ہم کا حق ادا نہ کرتا ہوں ان کو خوش نہ کرتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو خوش کر لے اور کر بھی لیا تو کیا ہوا پرائیم منسٹر پریزیڈنٹ نازار ہے ناراض ہے تم جو ہے نا سپروائزر کو خوش کر رہے ہو بے وکوف کیسے فائدہ ہوگا اس سے بھائی بڑی آسان بات ہے بھائی جس جگہ آپ کا کرپ ملتا نہ ہو یہ فلم کی دنیا میں کرپ ملتا ہے یا لانتیں ملتی ہیں اس وقت حضرت والا رحمت اللہ کے سامنے میں کہاں دیکھ رہے ہو بھائی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اب ادھر دیکھ رہا ہوں پھر فرمایا کہ ابھی ابھی اللہ نے دل میں ڈالا کہ آپ مخلوق میں مخلوق آپ ادھر دیکھ رہے ہیں تو مجھے غم پہنچ رہا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اللہ ہمیں جب دیکھتے ہیں جس وقت بھی رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہم لڑکیوں لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں فلموں کو دیکھ رہے ہیں اریانی چمہ چاٹی بیوی سے تو محبت کری نہیں سکتا یہ شخص بریانی کباب کو دیکھ رہا ہے آپ ایسے ہیں نہیں اور پھر ارھر کی دال کہاں سے اچھی لگی گی جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو ہو کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو اس کا دل دل نہیں اس کا غم غم نہیں اہل دل اللہ والوں کی صحبت ان کے غلاموں کی صحبت نہیں پائی دل نہیں ہے کیونکہ دل تو وہ ہے جس نے دل بنایا وہ اس کے دل میں ہو دل میں تو لونڈے اور لونڈیا ان کی ننگی چیزیں بڑی ہوئی ہیں زنا کے سین بھرے ہوئے ہیں اور جو حرکتیں آدمی کتوں والی دیکھتا ہے پھر اپنے بیوی سے بھی وہ جو حرکتیں چانے کی فکر کرتا ہے وہ تو کتے اور سور کا کام ہے وہ تو اللہ نے جو لیمٹ شریعت نے دے دی اس سے آگے جائے گا تو اللہ کا عذاب برسے گا کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے کہ اس کی کوئی بات کیونکہ اللہ کو نعراض کیا ہوا ہے توبہ کر نہیں رہے اور وہ موٹر میکننے کے کبڑے ہوتے جا رہے ہیں کیا وہ اس کو تحضاب سے دھویا جائے گا جب صاف ہوں گے اور اگر سفید کبڑے ذرا کوئی نشان لگا کر دکھا دیں جو سچی توبہ کرتے ہیں ان کا دل اجلا ہوتا رہتا ہے اور موٹر میکننے کے کبڑے تحضاب سے صاف کی جاتے ہیں شیخ العرب علاجم عارف بالعزد مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ جن کا امی غلام جن یہ قدموں کی خاک فرمایا یہاں توبہ کر لیں دل کالا ہو گیا ہے توبہ کر لیں وہاں دوزق کی تحضاب سے انہیں دھونا پڑے کیا جملے انداز انیس سو انہتر کا ملفوز ہے خزین معرفت اور محبت میں لکھا ہوئے امیر صاحب نے لکھا تھا جملہ دیکھے دل کٹ جاتا ہے میں تو تین چار دن تک تو میری حالت خراب تھی دل دوزق کے تحضاب سے صاف کیا جائے گا دل ابھی معاف کرتے ہیں اللہ معاف فرما دیجئے دیر کتنی ہے گناہ سے الگ ندامت تو سب مسلمان کو تاریخ ہوتی ہے پکا ارادہ کے نہیں کروں گا ختم کتنے لڑکوں نے گانے وغیرہ ڈیلیٹ کر دیئے پھر ڈال دیئے پھر ڈیلیٹ کر دیئے پھر ڈال دیئے معافی مانگ رہے ہیں چار چار نفل بڑھ رہے ہیں اب الحمدلہ بالکل ڈیلیٹ کر دیئے